اسلام علیکم میرا نام زیشان عثمانی ہے کتابوں کا تعرف کے سلسلے کے ساتھ میں آپ کے پاس آج پھر حاضر ہوں آج جو کتاب ہم ریویو کر رہے ہیں اس کا نام ہے دعوت سنگ یہ میرے بڑے عزیز دوستیں امریکہ کے اندر جعفر عباس صاحب انہوں نے لکھی ہے الیگرل یونیورسٹی سے گریجوئٹ ہیں پی ایج ڈی ڈاکٹر ہیں کمپیٹر سائنس پڑھاتے ہیں اور عدب کا شاندار ذوق رکھتے ہیں مسوری بھی کرتے ہیں خطاتی بھی کرتے ہیں کمپیٹر سائنس بھی پڑھاتے ہیں پروفیسر بھی ہیں اور شاعری بھی غزب کی کرتے ہیں یہ کتاب آپ ضرور لیں اگر آپ کو کوئی یونیک شاعری پڑھنی ہے آپ چاہتے ہیں کوئی ایسی پویٹری پڑھیں جس سے جو ریگلر پویٹری آپ پڑھتے ہیں عام طور پر اخباروں میں رسائل کے اندر اسے ہٹ کر ہو آپ چاہتے ہیں کوئی ایسی پویٹری پڑھیں جس سے زندگی میں کچھ سیکھنے کا موقع ملے آپ چاہتے ہیں کوئی ایسی نظمیں اور غزبیں پڑھیں جو آپ کے اندر چینج لائے سکیں تبدیل لائے سکیں آپ کو اکسا سکیں اچھے کام کرنے کے لیے تو یہ کتاب پڑھنا لازمی ہے یہ کتاب نیچے دیئے گا لنک کے اوپر آویلیبل ہے آپ گفتگوسی بھی دے سکتے ہیں ویسی بھی مارکیٹ میں آویلیبل ہے اور آپ ہمارے چینجر کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں چلتے چلتے کتاب میں سے صرف ایک نظم جس سے ہم نے کتاب کی سٹارٹنگ کیے وہ آپ کو سناتا ہوں جس سے آپ کو ایک ٹیلر کے لیں یا ٹیس مل سکے ایک کتاب کس قسم کیے اس نظم کا عنوان تشنگی میں آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں آپ دے سنیے اس کو ایک پرخار وادی کا خواب حسین آبلہ پائی کی دولتوں کا جنو اپنے سر میں لیے ہم چلے آئے تھے اور ہاں یہ بھی سوچا تھا ہم نے کبھی رہبرانِ عدب خضرِ راہِ خرد جو ملیں گے یہاں ہوں گے وادی کے ہر گوشے سے آشنا ہو کے ہر خار کی نوک سے ہم زبان جب کریں گے کھٹک کی وہ لذت بیان تیز سے تیز تر ہوگا تب کاروان بج اٹھیں گے خیالوں کے سیمی جرس پر یہاں آ کے دیکھا تو جامو سبو بعد آئے فہمِ ہستی سے خالی ملے تشنگی کا وہ ایک جامع رنگی لیے ہم تو دن رات یہاں میں قدے میں رہے نہ سبو ہی ملی نہ شبانہ ملی ہاں وہ پیرِ مغان جو کہ بیچا کیے چند سککوں کی خاطر یہ جھوٹے نشے بگیا ساتھ میں جن کے ان کا ضمیر آج ان کی پرستیشے اے دوستوں یا تو مینہ کی کل کل کی پوجا ہے اب اب حریفِ شرابِ کون کون ہے ہائے اگدہ کشائی کی مہرومیاں ان کے ناکھن بھی نظرِ ہنا ہو گئے کن کرو پتھروں بے حصو دیکھ لو کن کرو پتھروں بے حصو دیکھ لو کب سے پھرتا ہوں پیاسا یوہیں دربدر تم نے لمحات چھینے ہیں مجھ سے میرے میرا سیم اور ذر میرے لال و غور کیا مدعوہ کروگے تم ان کا کبھی میں نے مانا کہ بے معنی ہے زندگی لیکن اس کا یہ مطلب تو ہوتا نہیں مجھ کو مانے پہنانے کی محلت نہ دو پیار و تخلیق کرنے کی فرصت نہ دو آپ سب کا شکریہ